مدھیا کالین بھارت میں سب سے طاقتور سلطان کہے جانے والے محمد بن طغلق اپنے مزاج اور نیتیوں سے اتحاس کے پنوں میں کافی بدنام رہے ہیں مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ دکشن ڈلی کے کئی علاقوں میں آج بھی ان کی نشانیاں موجود ہیں جن میں کسر اے ہزار ستون یعنی ہزار خمبوں والا محل بھی شامل ہے جو آج اس شہر کی شان کا حصہ ہے مشہور یایاور محمد ابن بطوتا اپنے یاترہ ورطانت رحلہ میں اس محل کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہاں ایک دعوت کے دوران سلطان محمد نے ان کو سمو سے کھیلائے تھے اس محل کا ایک حصہ آج بھی بجائی منڈل میں دیکھا جا سکتا ہے جو تغلق کی بسائی نگری جہاپنا کے تہت آتا ہے چودوی شتاب دی میں محمد بن تغلق دوارہ نرمے جہاپنا کو دلی کی چوتھی نگری کہا جاتا ہے اس کی دیواروں میں دلی کے پہلے بسائے گئے تین نگر لالکوٹ، سیری اور تغلق آباد موجود تھے پہلے تغلق سلطان غیاس الدین تغلق کے بڑے بیٹے محمد کا جن دلی میں سن 1290 میں ہوا تھا یہ وہ دور تھا جب دلی کے تخت پر پہلا خلجی سلطان جلال الدین بیٹھا تھا اور غیاس الدین اس کا شاہی انگرک شک تھا سن 1296 میں جلال الدین کی موت کے بعد اس کا بھتیجہ اللہ الدین تخت پر بیٹھا جس کی فوج میں جلال نے اپنی کشلتہ کا پرچم لہر آیا سن 1316 میں اللہ الدین کی موت کے بعد آگے کے سلطان شڑینتر اور آپسی رنجشوں کے شکار ہوئے جس دوران دونوں غیاس الدین اور محمد نے دلی دربار میں اپنا پرباو اس قدر بڑھایا کہ آگے چل کر سن 1321 میں غیاس الدین دلی کے تخت پر بیٹھا اور اس نے اپنی نئی راج دھانی تولاگ آباد کا نرمان کیا جس کو دلی کا تیسرا شہر بھی کہا جاتا ہے سن 1325 میں بنگال میں غیاس کی موت کے ٹھیک باد محمد بن تغلق نے گدی سنبھالی پھر سن 1326 سے 1327 تک تغلق آباد کے لئے کے ٹھیک بگل میں آدل آباد کے لئے کا نرمان ہوا جہاں سے تغلق نے جہاں پناہ کا نرمان شروع کیا جس کی دیواروں میں تغلق آباد، سیری اور لالکوٹ کے پورانے نگروں کو بھی جوڑا گیا جب جہاں پناہ کی دیواریں بن ہی رہی تھیں وہیں دککن میں تغلق اپنی سلطنت کی سیمائیں اپنے سفل موہیموں سے بڑھا رہا تھا ایک کیندری جگہ کی آوشکتہ کو دیکھتے ہوئے اس نے دیوگری کو نئی راج دھانی بنانے کا فیصلہ کیا جس کو دولت آباد کہا گیا اس کے کاران سن 1327 میں آدل آباد کے لئے کو لاوارس چھوڑ دیا گیا مگر منگولوں کے حملے کے بڑھتے ہوئے خطرے کو دیکھتے ہوئے سن 1335 میں آدل آباد قلعے کو دوبارہ آباد کیا گیا اور جہاں پناہ کے نرمان کا کام پھر سے شروع ہوا تیرہ دواروں سے گھرے جہاں پناہ کے بارے میں ہم کو ابن بطوتا کے یاترہ ورطانت رہلا میں وستار سے پتا چلتا ہے جس میں اس نے دلی کو اسلامی جگت کے سب سے بڑے شہر کا درجہ دیا وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ تگلک نے یہاں ایک ہزار خمبوں کے محل کا نرمان کیا جو وشالت سباگ رہ ہوا کرتا تھا سن 1351 میں تگلک کے ندھن کے بعد اس کا چچیرہ بھائی فیروز شاگتی پر بیٹھا اپنی نئی راجدھانی فیروز آباد کو یمونہ کے اتری تٹھ پر بسانے کے ساتھ ساتھ اس نے اور اس کے کچھ پرمک درباریوں نے جہاں پناہ میں کئی عمارتوں جیسے بیگمپوری مسجد کھرکی مسجد اور لال گمبت کا نرمان کیا اور سیری شیطر کے نیواسیوں کے لیے ہوس خاص میں موجود تالاب کا بھی پونر نرمان کیا سولاوی شتابدی تک یہاں کئی سلطانوں نے کچھ عمارتوں جیسے سادنا انکلیو میں موجود شیخ اللہ او دینی قبر کا بھی نرمان کیا آگے چل کر جہاں پناہ کی دیواریں کئی حملوں جنگوں اور آدھونک دلی کے نرمان کے دوران شتگرست ہوئے حالانکہ آج بھی اس کے کھنڈہ ہر بیگمپور گاؤں بجائی منڈل انکلیو اور جہاں پناہ سٹی فورس جیسے کئی علاقوں میں دیکھے جا سکتے ہیں جو ہم کو اس سنہرے دور کی یاد دلاتے ہیں موسیقی